ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نہ لمبے تھے نہ چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قرد والے تھے اور رنگ گندمی اور پشانی کشادہ تھی اور دونوں آنکھیں اور بھویں پتلی باریک تھی اور دونوں آنکھوں اور بھووں کے درمیان پتلی رگ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک دراز اور اونچی تھی جس پر نور چمکتا تھا اور چہرہ مبارک ملائم اور برابر تھا اور ذہن مبارک کشادہ تھا اور اخصار مبارک نرم و نازک اور فراخ تھا اور دانت مبارک روشن اور صاف تھے اور اوپر کے دونوں دانتوں میں تھوڑا شگاف تھا اور جب میرے نبی مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا اور آپ کے سننے اور دیکھنے کی قوت بامثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی اور آپ کے بال نیند گھنگیالے تھے ظلف کان کی لو سے تجاوز نہیں کرتی تھی اور چہرہ مبارک چودویں کے چاند کی طرح روشن تھا اور میرے نبی کو دیکھ کر آنکھ تھکتی نہیں تھی آپ کے جسم کا ہر حصہ انتہائی خوبصورت اور حسن کا سرچشمہ تھا آپ کی انگلیاں لمبی تھیں ہتیلی کشادہ اور نرم و نازک تھیں پسینہ موتی کی طرح نکلتا تھا دونوں شانوں کی درمیان مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند ابرہ ہوا تھا الغرص آپ کے جملہ آزائے مبارک نہایت حسین و متناسب تھے دنیا کی پیدائش سے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے زیادہ معتدل مزاج صحت مند اور خوبصورت تھے جزاک اللہ